بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیفرزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں باپا فوڈ آر آر سی سنتیوں میں پالا گوشت آپ کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں ٹیسٹھول کس طریقے سے بنے گا آج کی ریسپی مکمل ریسپی اتھینٹک ریسپی ٹیسٹھول ریسپی بنے گی آپ کہیں گے کہ آج سے پاپا جیٹ مزائی آگیا ہے آپ کے گھر والے فیملی والے مہمان انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے ایسا ٹیسٹھول اور یونیک سا پالا گوشت تیار کریں گے کس طریقے سے تیار کریں گے توجہ سے دیکھئے گا پالا گوشت تیار کرنے کے لیے اس کے ساتھ کا ایک پین لے لیا ہے فلیم کو آن کرنے لگے ہیں فلیم آن کر کے فلیم ہمارا ہائی دہے گا ہائی فلیم پر اس کے اندر دو کپ چائے والے پانی کے شامل کر دیں گے اس طریقے سے یہ ایک اور یہ دو اور ہم کیا کریں گے اس کو اوپر سے کور لگا دیں گے اس کو بوائل آنے کا ویٹ کریں گے جب تو اس کو بوائل آتا ہے یہاں ساتھ والے ایک پین میں آ جائیں گے پریشر کوکر ہم نے لیا ہوئے اس کے اندر ہم ہاف کیجی گوشت ڈالیں گے جو بون کے ساتھ ہے آپ بون کے بغیر بھی لے سکتے ہیں پاس سو گرام وزن بنتے ہیں یہ ڈال دیں گے ساتھ میں شامل کریں گے تین ادد ٹیمارٹر اس طریقے سے ہاں سب چیزوں کو واش کر کے دھو کے رکھا ہوا ہے تین ٹیمارٹر شامل کر دیں گے ایک ہی چھوٹے سائز کا پیاز یہ شامل کر دیں گے اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کاٹ کے ٹھیک ہو گیا لیسن شامل کریں گے چھے جب میں لیسن کے شامل کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے ساتھ میں ریڈ چلی شامل کریں گے ون ٹی سپون یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے حلدی ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے نمک ون ٹی سپون فیلال شامل کر دیں گے اس طریقے سے ساتھ میں اس کے اندر پانی شامل کریں گے یہ ون انہاف ون انہاف کا پانی کا شامل کر دیں گے اس کو اچھے طریقے سے اس طریقے سے ہلا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اوپر سے کور لگا دیں گے اور اس کو پندرہ منٹ کے لیے ہم ٹیسٹر کر لیں گے ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس طریقے سے اوپر سے ویٹ لگا دیں گے فلیم کو آن کر دیں گے تین منٹ کے بعد ویٹ چلے گا اس کے بعد پندرہ منٹ ٹوٹل دیکھا جائے تو اٹھارہ منٹ میڈیم فلیم پھر اس کو اٹھارہ منٹ چھوڑیں گے تاکہ بہت شتنڈر ہو جائے اور یہاں پہ پانی کو بائل آجائے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں یہاں پہ پانی کو بائل آنا شروع ہو گیا جب پانی کو بائل آنا شروع ہو جائے فلیم کو میڈیم کر دیں گے میڈیم فلیم پہ ہمارے پاس یہاں پہ پالک تھا 1 کیجی اس کا وزن ہے پالک کا صافی وزن 1 کیجی اچھے طریقے سے کٹ لیا دھولیا واش کر لیا گل سمجھائی شامل کر دیں گے اس طریقے سے یہ پالک کو ہم نے شامل کر دیا ساتھ میں اس کے اندر ہم شامل کریں گے آدھی پیالی ہمارے پاس ہے میتھی کی وہ شامل کریں گے یہ دیکھیں تھوڑی سی میتھی اچھے طریقے سے دھولی ہوئی واش کی ہوئی آدھی پیالی ہے بس ٹھیک ہو گیا آدھی پیالی اس کے اندر شامل کریں گے سبز دھنیا اس طریقے سے سبز دھنیا اس کے اندر بہت پیارا ٹیسٹ لک لے کے آتا ہے اب ہم نے اس کو کتنا بوائل کرنا ہے اوپر سے ہم اس کو کبر لگا دیں گے بوائل ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے ہم نے اس کو ساٹھ سے ستر پرسنٹ آپ نے اس کو ساٹھ سے ستر پرسنٹ بوائل کرنا ہے ہم اس کو ساٹھ سے ستر پرسنٹ بوائل کر لیں اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم چھے سے سات میٹ اس کو بوائل کریں گے میڈیم فلیم پہ اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں چھے سے سات میٹ ہم نے میڈیم فلیم پہ بوائل کیا پالر کی کنیشن آپ دیکھ سکتے ہیں فلیم کو بند کر دیا اس کو اب ہم تھنڈا کریں گے تھنڈا کرنے کے بعد آپ کا دل چاہے کیمے والی مشین میں سے نکال لیں آپ کا دل چاہے چوپر میں سے نکال لیں آپ کا دل چاہے آپ جوسر والے جگ میں نکال لیں لیکن تھوڑی ہیٹ نکل جائے تھنڈا ہونے کے بعد میں جوسر والی جگ میں اس کو گرائنڈ کروں گا یہ تھنڈا ہو جائے اس کے بعد گرائنڈ کر لوں اس کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں پالک سارا ہم نے اس طریقے سے گرائنڈ کر لیا جگ میں گوشت کا ٹائم بھی کمپلیٹ ہو گیا اس کا کبرک ہوڑے لگے ہیں سبحان اللہ بہت پہلے کشبو آ رہی ہے اس ٹائم پہ آکے ہم یہ جو ٹیمارٹر کی سکین ہے اس کو ریموو کر دیں گے فلیم کو ہائی کر دیں گے ہائی فلیم پہ اس کا تھوڑا سا پانے پوش کریں گے اس کا فلیم بھی ہائی کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اس پین کا فلیم ہائی کرنے کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے یا یوں سمجھیں گے فور ٹیبل سپون گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اس کا فلیم بھی ہم نے ہائی کر دیا ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس پانچ ادر سبز مرچے ہیں یہ ایک انچ کا ٹکوڑا درکہ ہے اس کو ہم چوپر میں ڈال کے چوب کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ جو ہم نے فور ٹیبل سپون آئل ڈالا تھا یہ گرم ہو چکا ہے میڈیم فلیم رہے گا پالک کو جو گرائنڈ کیا تھا اس کے اندر ڈالیں گے اس کو روست کریں گے پالک کو ہم اچھے طریقے سے اس کا پانی خوش کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹیسٹ فل پالک بنے شادیوں والا ٹیسٹ آئے تو پانی نہیں ہونا چاہیے شامل کر دیں گے اور اس کو اس کو اس طریقے سے بھوماتے رہیں گے اور اس کا پانی خوش کرنے کی طرف لے کر جائیں گے جو بھی پانی بغیر ہے ہم اس پالک کا خوش کریں گے جب تک اس کا پانی خوش کرتا ہے یہاں بھی ہم نے جو سبز مرچیں اور ادرا کو چوب کیا تھا وہ شامل کر دیں گے اس کے اندر اس طریقے سے یہ فلیم ہائی رہے گا ٹیک ہو گیا شامل کرنے کے بعد خوش مسالیں شامل کرتے ہیں خوش کے دھنیا پوٹر اسٹم شامل کریں گے ٹو ٹی سپون اس طریقے سے شامل کر دیں گے زیرا پوٹر شامل کریں گے یہ آجا یہ وان اینڈ ٹو ٹی سپون شامل کر دیں گے اس طریقے سے سادھ میں پوٹی ہوئی مرچ شامل کریں گے ٹو ٹی سپون اچھے طریقے سے سب چیزوں کو نکس کرتے رہیں گے اس طریقے سے اور اس کے اندر آئی کر رہیں گے ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر آئیل کیا ہم نے شامل نہیں کیا اچھے طریقے سے مثالیں تھوڑا سے پک جائیں پانی خوشک ہو جائیں پھر ہم اس کے اندر آئیل شامل کریں گے گوشت کا پانی اچھے طریقے سے خوشک ہو گیا اس ٹائم پہ آکے ہم اس کے اندر شامل کریں گے ہاف کا پچھائے والا کوکنگ آئیل کا اس طریقے سے شامل کرتے ہیں اچھے طریقے سے ہم نے اب اس کی بھنائی کرنی ہے ساتھ میں شامل کریں گے ثابت ریڈ مرچیں یہ دیکھیں چار سے پانچ جدہ در یہ ثابت والی شامل کریں گے اچھے طریقے سے بنائی کریں گے جب تک ہم اس کی بنائی کریں گے ہم نے یہاں پہ پالک چڑھایا ہوا تھا اس کو آپ پانی خوش کرنے کے لئے اس کا فلیم انتہائی دم والا کر دیں گے انتہائی دم والا ذرا جا ٹھیک ہو گیا دم والے فلیم پہ اس قدر ہم شامل کریں گے آدھا کپ دودھ کا ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے دم والے فلیم پہ پھر یہ نہیں پھٹے گا دم والے فلیم پہ شامل کر دیں گے اور اس کو تین سے چار مٹ دم والے فلیم پہ دودھ ڈال کے کک ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے دودھ ڈال کے ہم نے تین سے چار مٹ اس کو دم والے فلیم پہ پکا لیا فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور اس کا یہاں فلیم کو دم والا کر دیں گے ٹھیک ہو گیا کوئی بھی وائٹ چیز شامل کریں ملائی کریم دودھ دہی تو فلیم کو کم کیا کریں وہ پھٹتا نہیں ہے یہ دہی ہے ہمارے پاس آدھا کپ یہ شامل کر دیں گے اس ٹائم پہ آکے گوشت کے اندر ابھی ہم نے ان دوروں کو مکس نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا اب دم والے فلیم پہ ہم کیا کریں گے دہی کا پانے پوش کون اگلیش بھو گیا دونوں چیزیں پرفیکٹ ہو گئی جو پالک والا فلیم بند کر دیں گے چھنٹے اڑتے ہیں اس لئے ہم نے ڈککا ڈڈکا ہوا ہے آپ دھیان کیا کریں آپ کا ہاتھ مگار سبھائیں گے اس کے اندر شیفٹ کرتے ہیں آہا سبحان اللہ پالک اس طریقے سے ہم نے ڈال دیا اچھے طریقے سے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے گوشت اور پالک کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے ان دونوں کو ملان کیا ہم نے آدھیک ہو گیا اس طریقے سے سبحان اللہ کلر دیکھیں لک دیکھیں آپ کتنی خوبصورت آ رہی ہے ماشاءاللہ ٹینشن نہ لیا کریں میرے بھائیو اس طریقے سے فلیم کو میڈیم کر دیں گے پالک جب بھی پکتا ہے اس کی چھیٹے اڑتے ہیں اوپر سے کور دے دیں گے اور اس کو چھے سے سات میٹ کے لیے میڈیم فلیم پر کھونے کے لیے دونوں چیزوں کو آپس میں چھوڑ دیں گے چھے سے سات میٹ پکا لیا فلیم کو بلکل انتہائی دام والے فلیم پر لے آئیں گے کور اٹھائیں گے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ بہت پیاری لکھ بنیں گے اس کی آپ کہیں کہ کوئی چیز تیار ہوئی ہے اس طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے آپ ہم نے کیا کرنا ہے اس ٹائم پہ آکے اس کے اندر ہم شامل کریں گے درم سالہ تو ٹی سپون پہلے نداب دیڑنا اس ٹائم میں ڈالنے آکے یہاں پہ نمک چھوڑا سا مجھے ٹام لگ رہا تھا چھوڑا سا نمک ون پورٹی سپون شامل کر دیں گے اس ٹائم سیٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا ساتھ میں میرے پر ٹیٹر پیک کریم ہے آدھا پیکٹ سو ایمیل شامل کر دیں گے ٹھیک ہو گیا کریم شامل کر کے مکس کر دیں گے فلیم دام والا رہے گا اب ہم نے دام والے فلیم سے اس کو میڈیم یا ہائی نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا اچھے طریقے سے اس طریقے سے مکس کر دیں گے سبحان اللہ ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ کی بڑا بان گیا بابیا یہ بھائی گوش پالک بن گیا گفٹ بن گیا الحمدللہ آپ کہیں گے کوئی چیز تیار کر کے دکھائیے اس طریقے سے کریم کو مکس کر دیا اب کریم کو ہلکا سا کوک کرنے کے لیے ہم دام والے فلیم پر تین میٹے کے لیے دب پر دیں گے تین میٹے کے بعد ملتے ہیں اس ٹائم پر فلیم کو بند کر دیں گے دم کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ لک دیکھ سکتے ہیں کلر دیکھ سکتے ہیں گوش پالک اس طریقے سے تیار ہوتا ہے یہاں پر اس کو پلیٹ رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے سبحان اللہ گل سمجھا رہی ہے یہ دیکھیں سبحان اللہ اس طریقے سے یہ دیکھیں سبحان اللہ میرے بھائیوں ہم آپ کو سردیوں سے ریلیٹڈ ریسپیاں دے رہے ہیں ٹیسٹ فل اور آسان ریسپیاں دے رہے ہیں ہم نے آپ کو بتایا آپ لوگوں سے شیئر کیا کہ پالا گوشت کس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں جس سے آپ کو ٹیسٹ فل بنے گا شادیوں والا ٹیسٹ آئے گا سردیوں کو لے کر کے اگر آپ کو ہماری یہ پالا گوشت کی ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ